ہم سے شدہ ہوئے ایک سال ہو گیا ہے وقت بڑا سب سے زالیم ہوتا ہے سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے جب آج آپ نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآنی باتوں کو یاد کرو قرآنی حوالوں سے بات کرو لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس تنظیم یعنی نیشن سپون فرڈریشن جس تحلیق یعنی طلبہ تحلیق میں ایک دوسرے کی سنتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جیل کاٹتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مار کھاتے تھے وہاں ان ساری باتوں کے علاوہ بھی ہمیں ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے تھے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں فتح آپ سے گفتگو کے آداب سیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فتح آپ سے استدلال کے ساتھ بات کرنا سیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسا تیز تلال لڑاکا غضبناک اس سے والا شخص اس نے فتح آپ سے یہ بات سیکھی کہ دوسروں کے موقف ہوگی تحمل سے سننا چاہیے اور تحمل سے ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ تحمل سے قبول کرنا چاہیے آج فتح آپ ہمیں نہیں ہیں ایو بھان کا ماشاء اللہ ایک سکیر ماشاء اللہ ایک ایسا ماشاء اللہ جس کی پشت پر استعمالیت ہے امریکی سامراج ہے ایک ایسا ماشاء اللہ جس نے ملک کو قومی آزادی کو فوجی محایدوں کے ہاتھوں پر اخت کر ریا ہے ایک ایسی خیادت جس نے ملک کو ڈیپینڈنٹ اکانومی کی طرف جانے کے بجائے ایک خود مختار معیشت قائم کرنے کے بجائے ایک ڈیپینڈنٹ اکانومی کے راستے پر ڈال دیا ہے ایک ہم جب طالب علم تھے تو ہم جن لوگوں کے ذرمیان بیٹھتے تھے حسن فتیات تھے حسین نقی لحیات ہیں وہ تھے اور کئی آپ ادافر تھے کئی خواتین تھی بڑی نامی جرامی ہم زبان و لزنی تھی ان سے ہم ہم نہ صرف سیاست سیکھتے تھے برکی اٹھنا بیٹھنا بھی سیکھتے تھے ہم نے انہی سے سیکھا تھا کہ کمزور لوگوں کے سامنے کیسے جھوک کر بات کرو اور ہم نے انہی سے سیکھا تھا کہ ایوب خان جیسے آمیر کے ساتھ کیسے کڑک کر بات کرو کیسے سکتی سے بات کرو کیسے سسلح کے بھار بات کرو اس لیے جب ہم کی سیجن لے رہے تھے ہمارے گروپ سے ہمارے ساتھی تھے ان ایس ایف بین تھی شریف کمیشن ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا جس کی زیادہ حصہ فتح آبالی خائدی ہمیں بڑھائے تھے حسن ناصر کو قتل کر دیا گیا تھا حضر یہ سوچئے کیا سوا تھا کہ لیفٹ کے اتنے بڑے رہنماں کو لاہور فورٹ میں قتل کر دیا گیا تھا ملک میں تعلیم کو محدود سے محدود سے محدودتر کرنے کے لیے اور غریبوں کو تعلیم سے خارج کرنے کے لیے شریف کمیشن